بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک نیت کر کے دے نمبر دو مال دے نمبر تین مالک بنا کر دے نمبر چار بغیر عوض کے دے نمبر پانچ غریب کو دے اور خاص قسم کے غریب کو دے یہ پانچ شرطیں پانچوں پائی گئی تو زکاة ادا ہوگی جیسے بغیر نیت کے روزہ نہیں بغیر نیت کے نماز نہیں اسی طرح بغیر نیت کے زکاة بھی نہیں زکاة کی ادایگی کے لیے نیت کرنا کہ یہ زکاة ہے میں زکاة دے رہا ہوں یہ ضروری ہے اگر بندے نے بغیر نیت کے پیسے تقسیم کر دیئے اور دو چار دن کے بعد نیت کر رہا ہے کہ اس کو زکاة میں ایڈ کرنو تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے نیت کرنے کے تین وقت ہیں ان تین وقتوں میں کبھی بھی نیت کر لے تو وہ نیت معتبر ہے اور زکاة ادا ہو جائے گی نمبر ایک اصل مال سے زکاة کی رقم الگ کرتے وقت نیت کر لے بندے نے حساب کیا کہ اس پر دس ہزار روپے زکاة فرض ہو رہی ہے اس نے تجوری سے دس ہزار روپے نکالے اور اسی وقت نیت کی کہ یہ زکاة کی رقم الگ کر رہا ہے کچھ رقم زکاة کے نام سے متعین کر دے اس کو نام ضد کر دے کہ یہ زکاة کی رقم یہ مطلب اس کا دس ہزار روپے نکالے کہ یہ زکاة کے اور ایک دبے میں رکھ دی بس ایک مرتبہ نیت کر لینا کافی ہے اب اس دبے میں سے دیتے رہے گھر والوں کو بھی کہہ دے کہ اس دبے میں زکاة کی رقم رکھی ہوئی ہے اگر کوئی ضرورت مند آئے تو آپ بھی دینا ایک بار نیت کر لکا فی بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر بندے نے کچھ رقم بنام زکاة الگ نہیں کی ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہر ہر مرتبہ نیت کریں اور دیں جب بھی دیں نیت کر کے دو وقت تیسرا وقت امرجنسی کے لیے بندے نے فقیر کو ایک ہزار روپے دیئے لیکن نیت کرنا بھول گیا پانچ دس منٹ کے بعد اس کو خیال آیا کہہ رہے میں نے پیسے تو دے دیئے لیکن کام کام میں تو نیت بھی نہیں کی کہ زکاة کے ہیں تو کیا اب وہ نیت کر سکتا ہے بندے نے فقیر کو ایک ہزار روپے دیئے اور دیتے وقت نیت کرنا بھول گیا اور نہ اس نے کوئی ڈبا الگ کر کے رکھا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ جب جب دے تب تب نیت کر کے دے لیکن بھول گیا دس پندرہ منٹ کے بعد یاد آیا تو کیا اب یہ نیت کر سکتا ہے یا نہیں تو دیکھنا ہے کہ جو پیسے آپ نے فقیر کو دیئے ہیں وہ اسی کے قبضے میں ہے یا نہیں نمبر ایک اسی کے قبضے میں ہو اور اسی شکل میں آپ نے ہزار روپے دیئے تھے ابھی اس کے جیب میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہزار روپے اپنی شکل میں تو آپ نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں وہ رقم زکاة زکاة میں ایڈ ہو جائے گی لیکن فقیر نے ان پیسوں سے کچھ خرید لیا اب وہ رقم اس کے قبضے میں اس شکل میں نہیں ہے سامان خرید لیا خل سے کر دیئے پیسے کسی کو ہدیہ کر دیا اس میں تصرف کر دیا عمل دخل اس کا شامل ہو گیا تو اب زکاة کی نیت کرنے سے بھی وہ زکاة میں ایڈ نہیں ہوں گے فقیر کے پاس اسی شکل میں ہونے چاہتے ہیں آپ نے فروٹ دیئے اور بعد میں خیال ہوا کہ ارہے میں زکاة کی نیت کر لیتا تو دیکھیں کہ وہ فروٹ اسی کے پاس ہے اور اسی شکل میں ہے تو نیت کر سکتے ہیں بندے نے فروٹ کاٹ کے فروٹ سلات بنا ڈالا یا فروٹ چاٹ بنا ڈالا اب نیت کرنا درست نہیں جب تک فروٹ سالم ہے صحیح سالم ہے پورا پورا ہے وہاں تک نیت کر لینے سے کام چل سکتا ہے آپ نے کپڑا دیا اور اس نے لے جا کے تیلر کے دیا اور اس نے کٹین کر دیا اب نیت نہیں کر سکتی جب تک وہ کچھا ہے بغیر کٹین کے ہے وہاں تک نیت کرنا درست ہے لیکن یہ جو تیسرا وقت ہے نیت سے یہ امرجنسی کے لئے ہے اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے اصل وقت وہ ہی ہے دو کچھ رقم زکاة کے نام سے الگ کر یا پھر جب جب جو دو تب تب نیت کر نمبر ایک نیت کرنا اور نیت کے تین وقت رتا ہے نمبر دو زکاة میں مال دے چاہے کسی بھی شکل میں مال ہونا چاہے روپیے پیسے دے کپڑے دے جوتے دے اناج اور تیل دے رکشہ دے مال دینا ضروری ہے چاہے کسی بھی شکل میں ایک آدمی کی دکار ہے وہ رکشے بیشتا ہے کیش نہیں ہے اس کے پاس تو رکشہ کی ویلیو کے معلوم کر کے وہ زکاة میں کسی غریب کو پوری رکشہ دے دے اس کی زکاة کیا ہے ادا ہو جائے گی ایک آدمی کے پاس فیسے نہیں مال لے مال تو بیلڈر کے پاس ہمیشہ مال ہوتا ہی ہوتا ہے فیلیو کی شکل میں تو کیش نہیں دے سکتے تو بازار میں اس فیلیو کی کیا ویلیو یہ نہیں کہ وہ لگائے یہ بیس لاکھ میں میشہ ہوں گا میدی نیت بیس لاکھ کی حالانکہ بازار میں ویلیو دس لاکھ ہے تو خالی بیلڈر کے نیت کرنے سے وہ بیس لاکھ کمی ہو جائے مارکٹ ویلیو کیا ہے مارکٹ ویلیو دس لاکھ ہے تو بیلڈر دس لاکھ کی زکاة برشکل فلیٹ دینا چاہے تو دے سکتا ہے غریب کو چاوی دے دے اس کے نام دستاویز بنا دے اس کو قبضہ دے آپ کی زکاة کیا حیدہ ہو جائے بہرحال مال دینا کیا ضرور اگر مال کے علاوہ کوئی چیز دی مثال کے طور معافی دی ایک بندے کے زن میں قرض تھا اور وہ لوٹا بھی نہیں سکتا اس کے پاس پیسے نہیں اور وہ غریب ہے زکاة کا حق دار ہے تو آپ نے اس کو کہا یہ دس ہزار زکاة دی دیکھو یہاں کچھ بھی نہیں دیا آپ نے معافی دی یہ معافی عبرام ایک دین قرض کو معاف کیا ہے اور معاف کرنا یہ مال دینا نہیں کوئی چیز آپ نے تھوڑی دی ایک حق اٹھا لیا اس کے ذمہ سے حق اٹھانا یہ مال دینا نہیں ہے یہ معافی دینا ہے اس طرح زکاة ادا نہیں آپ کا قرائے دار رمضان میں آپ نے اس کو کہا رمضان کا بھاڑا معاف اور پانچ ہزار لکھ لیے زکاة میں یہ جائز نہیں ایک بندہ غریب ہے کہ میرے پانچ پیسے بھی نہیں اور قرائے دینے کے لیے بھی پیسے نہیں نہ اپنے بھاڑا کتنا چلتا ہے پانچ ہزار تو ایک سال کے پانچ ہزار کے اس ساٹھ ہزار زکاة ادا ہوگئی اس طرح کرنے سے زکاة ادا نہیں ہوگی آپ نے اس شخص کو فلیٹ میں رہنے کا حق دیا فلیٹ سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے فلیٹ استعمال کرنے کی اجازت دی منافع دی مال نہیں دیا پس آپ کی زکاة اس طرح ادا نہیں ہوگی اینو وہ گاڑی ہے آپ کرائے سے لوگوں کو دیتے اس کو جا بمبئی جانا ہے جا کیا بمبئی کا بھاڑا کتنا ہوتا پانچ ہزار وہ پانچ ہزار آپ نے زکاة میں لکھ لی اس طرح سے موقع پر آدمی کو چاہیے کہ قرائے دار کو رقم دے زکاة کے لو یہ دس ہزار روپے پھر اس کو کہے لاؤ میرا بھاڑا باقی ہے وہ ادا کرو میرا قرض باقی ہے وہ ادا کرو تو پھر زکاة کیا ادا آپ نے مال دیا ہے زکاة ادا ہو جائے صحیح طریقے سے کریں گے تو زکاة کیا ادا ہو جائے ایک آدمی ہے کونٹرکٹر ہے دھر بناتا ایک آدمی غریب ہے ایک صاحب نے کہا کہ مال میں بلا دوں کوئی کونٹرکٹر کو دھون لو اس کا خرص تم اٹھا لینا کونٹرکٹر کے پاس گیا کونٹرکٹر نے پچاس ہزار روپے مزدوری بتا اس نے کہ بھائی میرے پاس کچھ ہے نہیں مال بھی کوئی دلا رہا ہے تو میرا گھر بن رہا ہے اس نے کہا چھلو ٹھیک ہے میں اپنی طرف سے بنا دوں مزدوری پچاس ہزار جو ہے وہ اس نے زکاة میں لیت لیت تو دیکھو یہاں کونٹرکٹر نے اس غریب کو مال نہیں دیا سرویس دی ہے سرویس خدمت دی اور خدمت دینا سرویس دینا یہ مال دینا نہیں ہے پس اس صورت میں اس کی زکاة ادا نہیں ہوگی اس کو یہ چاہیے کہ پچاس ہزار اس کے ہاتھ میں دے اور پھر کہلاؤ اب میری مجھدوری مجھے دے تو پھر زکاة مال دے پس معافی دینے سے سرویس دینے سے زکاة ادا نہیں ہو نمبر تین مالک بنا کر دے وہ مال فقیر کو دینے کے بعد فقیر کو پوری پوری آثوریٹی ہو جو اس کے جی میں آئے وہ کریں خود رکھنا ہے تو رکھیں کسی کو گفت کرنا ہے تو گفت کریں بیچ بیچ چاہے تو بیچ دیں آپ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اس کو کہتے ہیں مالک بنانا باکستہ بن گیا وہ اپنا مال اپنے مال کا آدمی راجہ ہوتا ہے ایسا ہی وہ راجہ ہوگیا جو چاہے وہ کر سکتا ہے پوری آرسوریٹی آپ نے اس کو دی تو یہ مالک بنانا ہوا اگر اس طرح آرسوریٹی دی ہے تو پھر آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی اور اگر پریشر بنا کے رکھا ہے دباؤ گاڑی رکشہ تھریدہ زکاة کی رقم سے اور مدرسے میں وقف کر دیا تو وقف کرنے سے زکاة ادا نہیں ہوگی اس لئے کہ وقف کرنے میں کوئی غریب اس کا مالک نہیں ہوتا بلکہ وقف کی ہوئی چیز کے مالک اللہ ہوتے اور زکاة کی ادا کی فقیر کو دینا ضروری غریب آدمی کو دینا ضروری تو ایمبیلنس وقف کر دی زکاة کی رقم سے اس طرح زکاة ادا نہیں ہوگی وہ رقم کسی غریب کو دی جائے اور وہ اپنی مرضی سے ایمبیلنس شریف کر ہسپیٹل میں دے دے اس طرح زکاة کیا ہے ادا ہوگی اسی طرح زکاة کی رقم سے غریب وں کے گاؤں میں کوہ خدوا دیا کہ سب پانی پیئے گئے تو اس کوئے کا مالک کون مالک کوئی نہیں سب کوئی جائزت ہے پانی بھر لے مالک بنانا نہیں پایا گیا آپ نے سڑک بنا دیا ٹھیک ہے سڑک تو آپ نے بنا دی لیکن اس کا مالک کون مالک کوئی نہیں مسافر خانہ بنا دیا اس کا مالک کون ٹویلٹ بنا دی گاؤں میں مالک کوئی نہیں جب تک مالک بنانا نہیں پائے جائے گا وہاں تک زکاة ادا نہیں ہوگی اگر آپ دعا خدوا نہ چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس گاؤں والوں کو وہ اپنی طرف سے اجازت دے گا پانی پینے گی نمبر چار بغیر عوض کے لئے یعنی زکاة یک طرفہ ہونی چاہیے فری میں ہونی چاہیے کسی کام کے بدلے میں مزدوری کے بدلے میں نہیں ہونی چاہیے بغیر عوض کے بغیر کسی بدلے کے بغیر کسی کام کے دے فری میں دے یہ ضروری اگر آپ نے اگر آپ نے زکاة دی اور کام کے بدلے میں دی تو پھر چاہے آپ ہزار مرتبہ نیت کرے کہ یہ زکاة ہے یہ زکاة ہے یہ زکاة ہے اور سامنے والا بھی نہیں شرط خورت ہو گئی زکاة ادا نہیں ہو مثال سے سمجھو آپ کے ایک کاریگر ہے جو کام کرتا ہے آٹھ گھنٹے اس کی تنخواہ ہے دس ہزار روپے رمضان میں آپ نے اس سے بات کی روزانہ ایک گھنٹے ایکسرا کام کرو گے اگر کرو گے تو روز کے سو روپے بندے نے کام کیا اب اس نے کیا کیا دس ہزار روپے جو ہر مہینے دیتا ہے اپنی جیب سے وہ دی اور تین ہزار روپے زکاة میں سے دی ہے مزدور کاری کر گریب بھی زکاة کا حق دار بھی ہے تو مالک نے تین ہزار زکاة میں سے دے دی تین نہیں پانچ ہزار دے دی کہ میں نے تین کی بات کی دی اور پانچ ہزار دے رہا اس طرح دینے سے اس کی زکاة ادا نہیں ہوگی اس لئے کہ فری میں نہیں دے رہا ہے کام کروا کے اس کے بدلے میں دے رہا ہے ہمارے یہاں گھروں میں جو کام والیا کام کرتی ہیں ماں بہنے تو ان کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں خود لوگوں نے آکے پوچھا تو ہمیں پتا چلا رمضان میں گھر مالک ایکسٹرا کام لیتی ہے جو غیر رمضان میں نہیں ہوتا رمضان میں ایکسٹرا کام لیتی ہے مسئلہ رمضان میں روٹی بھی بلواتی غیر رمضان میں روٹی نہیں ہوتی تو ایکسٹرا کام کرواتی ہے اور اس کے بدلے میں میاں سے زکاة لے کے دیتی ہے اور اس کو خوش کر دیتی یہ درست نہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی زکاة کی رقم اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں باٹنے کے لئے تو پوستاش بھی کر لیا کہ کس طرح دے رہے ہیں ورابط تو باٹ رہے ہو کہ گھپلا تو نہیں ہو رہا میں یہ نہیں کہتا کہ جان کر ایسا کرتی ہوں گی ان کو مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوگا وہ یہ سمجھتی ہوں گی کہ ویچاری گریب تو ہی ہے تو میری زکاة بھی ادا ہو جائے میرا کام بھی تو ون ہو جائے ایک تیر سے دو شکار تو دو شکار نہیں ایک بھی شکار نہیں ہوگا اس لئے گھر والوں کو مسئلہ بتا دینا چاہے یہاں رکھ کر ایک بات سمجھو جو لوگ ہمارے یہاں نوکری کرتے ہیں کام کرتے ہیں وہ ہمارے معاوین ہیں ہیلپر ہیں محسن ہیں وہ کام کرتے ہیں تبی تو کارخان چلتا ہے وہ کام کرتے ہیں تبی تو دکان چلتی ہے اگر وہ ہڑتال پہ اتر آگے تو پھر آپ کے دکان کیسے چلے جائے تو یہ آپ کے معاوین ہیں محسن ہیں آپ محسن ہیں آپ نے ان کو کام دیا اور وہ بھی محسن ہے کہ آپ کا کام آگے بڑھا رہے چلا رہے تو ان کا حق پہلے ہے جیسے رشتے داروں کا حق پہلے ہے اسی طرح جو ہمارے آس پاس کے کام کرنے والے ہیں ان کا بھی حق پہلے بنیتا ہے بہت سے ملازمین نے اور نوکرہ نے مجھ سے شکایت کی کہ ہمارا سیٹ لوگوں کو باٹھتا ہے دو دو ہزار چار چار ہزار اور ہم پورا سال کام کرتے اور ہم غریب بھی ہیں یہ بہت غیر مناسب حمل ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا نوکر آپ کے گھر کی کام کرنے والی ماں بہن وہ زکاة کی حق دار ہے تو آپ اس کی پہلے نمبر بھی مدد کی اور پھری میں کی یہ ضروری ہے کہ پھری میں کریں اور ان کا حق ہے ان کی پہلے مدد کرنی چاہیے چار شرطے ہوئی نیت کر کے دے مال دے مالک بنا کر دے بغیر عوض کے دے نمبر پانچ غریب کو دے غریب کون ہے جو نہ بڑے نساب کا مالک ہے اور نہ سوٹے نساب کا مالک اس کے پاس چھے سو بارہ گرام چاندی کے برابر رکیے پیسے یا ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے تو یہ بندہ غریب ہے زکاة کا حقدہ تحقیق کر کے دینا ہے یہ ہماری کیا ہے ذمہ داری اگر آس پاس کا رہنے والا ہے تو آس پاس کی کسی آدمی سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی آدمی حقدار ہے یا نہیں اگر ریپورٹ آئی کہ آدمی حقدار ہے اور اس پر آپ کو اعتماد ہوا کہ بات صحیح ہے آپ نے زکاة دے دی بعد میں پتا چلا کہ حقدار نہیں تھا تو زکاة ادا ہو جائے گی اس لیے کہ آپ کا کام تھا تحقیق کر دینا وہ آپ نے کر دی اور اگر آپ نے بغیر تحقیق کے دی یہ پیسے اور بعد میں پتا چلا کہ وہ بندہ حقدار نہیں تھا تو آپ کی زکاة ادا نہیں ہوئی اس لیے کہ آپ کی جو ذمہ داری تھی تحقیق کر دینا آپ نے تحقیق نہیں میرے بھائی جس شخص پر زکاة نکالنا فرض ہے اس پر حقدار تک پہنچانا بھی فرض ہے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ فرض ہوتی زکاة نکالنا فرض ہے اور اس کو حقدار تک پہنچانا بھی کیا ہے فرض بہت سے بھائی زکاة تو نکالتے ہیں لیکن حقدار تک کوہچانے کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے آکھ بند کر گویا بوج سمجھ کر اس کو اتار دیتے یہ بلکل رویہ ٹھیک نہیں ایک بندہ ایک تھیلے میں پچاس ہزار روپے رکھے اور اس پر چٹھی لگائے کہ اس میں زکاة کی رقم ہے جو بندہ حقدار ہو وہی لے اور لے جا کر پمپنگ چاہ بستے پر رکھ دے جس کے جی میں آیا آیا اٹھا کر اپنا لے کے جا رہا اس طرح اس کی زکاة ادا دیکھو پیسے تو نکالے اس لیکن زکاة ادا نہیں کیوں حقدار تک پہنچا نہیں ہے تو جس طرح زکاة نکال نکالنا فرض ہے بلکل اسی طرح حقدار تک پہنچانا بھی فرض تحقیق کرنا مشکل کیوں ہو بے بندے کے پاس دس ہزار روپے ہیں زکاة کے اور وہ باٹتا ہے سو آدمی کو ہے کتنے دس ہزار اور سو سو کر سو آدمی کو باٹتا ہے ظاہر سی بات ہے جب سو آدمی کو باٹیں گے تو تحقیق کرنا مشکل ہو جائے سو آدمی کی تحقیق کون کرے گا بھلا شادی کے معاملے میں ایک رشتے کی تحقیق کرتے ہوئے ناک میدم آجاتا سو سو آدمی کی تحقیق کون کرے گا ہمارا جو طریقہ ہے تقسیم کا وہ غلط ہے اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ تحقیق کرنا بوجھ ہے آپ کو کس نے کہا دس ہزار روپے سو آدمی کو باتھو ایک ہی آدمی کو دے دو نا بھائی اور شریعت اس کو پسند کرتی ہے کہ بڑی مقدار میں مدد کی رہا تھوڑے تھوڑے پیسے کئی زکاة کی رقم بھی اگر آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں تو منیمم اتنا تو دینا ہی چاہیے کہ آج کے دن کی ضرورت پوری ہو جائے اس سے کم نہیں دینا چاہیے فقا نے مقرو لکھا اتنا تو دینا ہی چاہیے کہ ایک دن کی ضرورت پوری ہو جائے پس پچاس اور مہنگائی کہاں جا کر پہنچی ہوئی تو تحقیق مشکل کیوں ہو گئی ہمارے عمل اگر بندہ سو آدمیوں کو باتے گا چرچے ہوں گے وہ باتتے ہیں وہ باتتے ہیں خوب چرچے ہو رہے بندہ پھول رہا کس کے لئے دے رہا ہے اللہ کے لئے دے رہا ہے مخلوق کے لئے دے رہا ہے یہ انشاءاللہ وہ حدیث آنے بھی والی ہیں کہ عید کے دن غریب کو اتنا دو کہ اس دن اس کو سوال کی ضرورت نہ پڑھنی چاہیے پورے دن کا خط اس کا نکل جائے اب وہ گھر جائے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ بھی عید من تو میرے بھائی یہ جو کنجوسی ہمارے آئی ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے بڑی رقم دینے کا جزبار کو مدار اس اسلامی کو بھی ہم دیتے ہیں اس میں بھی تحقیق ضروری ہے تحقیق کا مطلب کیا کہ اس مدرسے والے کے پاس کسی ایسے آدمی کی تصدیق ہو جس پر آپ کو بھروس ہے انہوں نے لکھ کر دیا ہو کہ بھائی میں جانتا ہوں آپ یہاں دے سکتے مدد کرو بس اتنا کافی چندی کی بندی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے یا یہ شرط لگانا کہ احمد آباد کا تصدیق نامہ لاؤ تب ہم دیں گے یہ کوئی ضروری نہیں ایسے شخص تصدیق نامہ ہو اور سچا ہو صحیح ہو جس پر آپ کو بھروسہ ہے بات کیا ہوگئی کھولی ہوگئی زکاة دے دو زکاة کیا ہو جائے عدا ہو جائے یہ تحقیق کے چکتر میں زیادہ کون پڑھتے مانوں جس کو سو روپے کی رسید بنانی چندی گلت روئی تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائی غریب کو دینا یہ ماندار کی ذمہ داری اور شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ آپ تحقیق کر خود چل کر جائیں اور غریب کو دیں اب ظاہر سی بات ہے اگر دو چار آدمیوں کو دینا ہے تو آپ ان کے گھر جا کے دے اللہ پسند کرتا ہے کہ آپ جائیں اور غریب کو جائیں غریب کے گھر جا کر دیں اس میں اس کی عزت بھی اس کا دل بھی بڑا ہوگا اور اس کی دعائیں بھی آپ کو ملیں ایک بات یاد رکھنا کہ مالداروں کی جو گاڑی چلتی ہے وہ غریبوں کی دعا سے چلتی ہے مالداروں کی گاڑی غریبوں کی دعا سے چلتی ہے اس لئے ان کو چاہیے کہ غریبوں کا خیال رکھا کریں اللہ ان کا خیال رکھا کرے گا ان کی گاڑی چلتی رہے اور اگر کوتا ہی برتیں گے پھر آیا پلٹ بھی سکتی ہے اور اللہ پلٹا دیتا اگر آپ بڑی رقم غریبوں کو دینا چاہتے ہیں تو آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں ان کے گھر بھی جا سکتے ہیں وقت نہیں ہے رقم بڑی ہے غریب آپ کے ہاں آجاتا ہے یہ اس کا احسان ہے سفیر آپ کے گھر آجاتے ہیں آپ کی مسجد میں آجاتے ہیں یہ ان کا احسان ہے لیکن کم سے کم دو چار ایسے غریب تو ہونے ہی چاہیے کہ آپ ان کے گھر جا کر دیں پورا نہ دے سکتے کم سے کم دو چار کو تلاش کرو ان کی خیر خبر پوچھو اور ان کو رقم دے کر دیں دو تین مدرس تو ایسے ہونے چاہیے جہاں آپ جا کر کے دیں سارے سفیر آپ کے گھر آ رہے اور لے کر جا رہے ٹھیک ہے رقم آپ کے پاس بڑی ہے آپ سب مدرسوں میں جا کر نہیں دے سکتے دو چار میں تو جا کر دے سکتے ہیں دو چار میں چلے جاؤ باقی آپ بھی معذور ہیں آپ کے پاس کام زیادہ ہے لیکن کچھ نہ کچھ جتنا بندہ کر سکتا ہے اتنا تو کر چاہیے کس کرنے کا تو پورا کرنے کا نہیں تو کچھ نہیں کرنے کا نہیں یہ بات غلط ہے جتنا کر سکتے اتنا تو کرنے کر سکتے تو غریب کو دینا ہے تحقیق کر کے دینا ہے اور وہ غریب بھی خاص قسم کا ہو چاہیے خاص قسم کا غریب کون ہے نمبر ایک جو مسلمان ہوا نمبر دو باپ دادا میں سے نہ ہو اصول میں سے نہ نمبر تین اولاد میں سے نہ ہو نمبر چار سوہر نہ ہو نمبر پانچ بیوی نہ ہو نمبر چھ سید نہ ہو پانچ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور ایک چیز ہونی چاہیے غریب ہو اور خاص قسم کا غریب خاص قسم کا کون ہے نمبر ایک جو مسلمان ہو پس غیر مسلم کو زکاة دینا فدیہ دینا فطرہ دینا کفارہ دینا یہ جائز نہیں اللہ کا حکم ہے کہ یہ پیسے نکالو اور مسلمانوں کو نفلی صدقے سے کرنی یہ صدقات واجبہ ہیں ان سے ان کی مدد نہیں کر سکتے اگر آپ نے کر بھی دی تو آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوگا اور بعض قہانے کافر زمی کے تعلق سے فطرے کی اجازت دی ہے کافر زمی کو فطرہ دے سکتے مجبوری میں کافر زمی وہ ہے جو اسلامی حکومت میں رہتا ہے وہ کافر لیکن رہتا ہے اسلامی حکومت میں اور کوئی نظم نہیں ہے خرچے پانی کا تو صدقہ فطر دے سکتے زکاة نہیں صدقہ فطر ہمارے ہندوستان میں عاملہ الٹا ہے ہم ان کے رحم و کرم پر ہیں یہاں کوئی اسلامی حکومت نہیں اس لئے ہندوستان کے غیر مسلم کو صدقہ فطر دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو نمبر ایک مسلمان میرے بھائی کئی سالوں سے یہ شکایت آ رہی کہ غیر مسلم بھیز بدل کر داڑی واری رکھ کے خورتہ پائجام ٹوپی پہن کے بلکہ رمال ڈال کے بھی رمضان میں گھمتے اور ہر سال پکڑے جاتے تو ہماری گزارش ہے کہ انجان آدمی کو آپ زکاة فطرہ مت دو اگر رحم آتا ہے تو آپ لیلہ دو ان کو نفلی سترہ ان کو دو اور اگر دینا ہی ہے آپ چاہتے وہ ایسا لگتا ہے کہ آدمی بہت حقدار علاو میں اس کو دو ہزار دے دو زکاة کے تو خوری تحقیق کرو اس کو پوچھو رہی کتنی نماز ہے زہور کی نماز کب پڑی جاتی ہے لوگوں نے پوچھا وہ نہیں بتا پائے کوئی کہتا دس نماز ہیں مسلمان ہی نہیں کر لینی چاہیے میرے بھائی یہ جو پیشاور فقیر بھونتے ہیں جن کا دھندہ ہے مانگنا جیسے آپ کا دھندہ ہے دکان چلانا رکشہ چلانا ایسے ان کا دھندہ ہے مانگنا وہ کہتے بھیک مانگنا تو ہمارا خاندانی حق ہے کوئی چھین نہیں سکتا ان کے بھیک مانگنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ دہز میں دی جاتی ہے سوسر اپنی جگہ اپنے دامت کو دیتا کہ میری بیٹی سے شادی کرے گا تو میری یہ بھیک مانگنے کی جگہ تی دی دہز میں دی تو ان کا دھندہ ہے تو میرے بھائی ایسے لوگوں کو زکار نہیں دینی چاہیے فطرہ نہیں دینا چاہیے اس لیے کہ یہ حضرات تو خود ماندار ہوتے ہیں صاحب نصاب ہوتے ہیں ان کے پاس اچھا خاصا بینک بیلنس ہوتا ہے ان کی رکشائے چل رہی ہوتی ہے کرائے پر ان کے فلیٹ ہے جن کی آوق ہو رہی ہے اور وہ یہاں آگر کے مانگ رہے ہیں اس لیے میں سوڑے تحقیق ہمیں کر لینی چاہیے نمبر ایک مسلمان ہو نمبر دو اصول میں سے نہ ہو یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جن سے ہم پیدا ہوئے ہم کن سے پیدا ہوئے اببہ اور امی سے اببہ کے اوپر دادہ دادی پر دادہ پر دادی امی کے اوپر نانا نانی پر نانا نانا نانی کو نہیں دے سکتا اگر زکاة کی نیت سے بھی دے اور بول بول کر بھی دے تب بھی وہ زکاة ادا نہیں ہوگی وہ ہدیہ ہے نقلی صدقہ اسی طرح خروع یعنی وہ لوگ جو ہم سے پیدا ہوئے ہم سے پیدا کون ہوئے بیٹا اور بیٹی بیٹے کے نیچے نواسا نواسی آدمی اپنی زکاة اپنی اولاد کو یا اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتا دے گا تب بھی وہ زکاة ادا نہیں ہو نمبر تین بیوی اپنی زکاة اپنے شوہر کو نہیں دے سکتا شوہر اپنی زکاة اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا یہ رشتے دار بس ان کے علاوہ کسی کو بھی زکاة دینا چاہیں تو لے سکتے بھائی کو بھابی کو چچا کو چچی کو مامو کو ممانی کو خالہ کو خالو کو 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 ان کے بچوں کو ان سب کو زکاة دینا کیا ہے جائز بس یاد یہ رکھنا ہے کہ ہم جن سے پیدا ہوئے اوپر تک جو ہم سے پیدا ہوئے نیچے تک میاں اور بیو یہ وہ رشتے دار ہے جن کو زکاة دینا جائز نہیں ان کے علاوہ سب تمام رشتے داروں کو زکاة دینا درست حالہ حتی کہ داماد کو زکاة دینا کیا ہے درست ہے اگر وہ ضرورت مند ہے اور سوسر کے پاس للہ پیسے سے مدد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ داماد کو سید یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ حضور کا ہم پر احسان ہے اور حضور نے فرما کہ میرے لئے اور میرے خاندان والوں کے لئے زکاة فطرہ حلال نہیں آج ہم جو کچھ بھی ہیں جہاں بھی ہیں یہ سب صدقہ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پس آپ کی اولاد اور آپ کے خاندان کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے جب ہم اپنی اولاد کے لئے نکالتے ہیں تو حضور کی اولاد کے لئے حضور کے خاندان والوں کے لئے بھی ہمیں نکالنا چاہیے ہمارے مال میں ان کا حق ہے اگر اسلامی حکومت ہوتی ہے تو وہ ان کا خرچ اٹھاتی ضرورت کے وقت میں لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے تو پوری قوم کی پوری ملت اسلامی کی ذمہ داری ہے کہ لیللہ پیسوں سے سید حضرات کی خدمت کرے اور یہ بہت اونچی چیز ایک واقع یاد آئے تو سنا ایک پہلوان تھے جن کو کوئی ایک پہلوان تھے جن کو کوئی ہرا نہیں سکتا اور جو بھی آتا اور دعویٰ کرتا لوگوں کو جمع کرتے بادشاہ اور مقابلہ کرواتے ایک مرتبہ ایک دبلہ پتلہ بڑھا آدمی آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اس پہلوان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اس کو ہرا دوں گا دبلہ پتلہ آدمی بڑے بڑے پہلوان آکے چلے گئے کہ میں مقابلہ کرنا چاہتا کہ برابر سوچ لوا کہ ہاں ہاں سوچ کے آیا مقابلہ کر کے تو دیکھو دیکھو خیر اعلان ہوا لوگ جمع ہوئے میدان میں اور وہ پہلوان جب آئے تو دیکھا کہ سوکی ہوئی شروع ہوا اور جب دونوں بڑے تو اس بڑے نے کان میں اس پہلوان سے کہا کہ میں سید ہوں زکاة نہیں لے سکتا گھر میں فاقع ہے اس لئے مقابلے کے لئے آیا ہوں جیت گیا تو کچھ ملے گا تو میرے گھر کا گزر بسر چلے گا بس یہ بات اس کے دل میں پہلوان کے دل میں اس طرح پورا مجمع ششدر رہ لیا اس کی ساری عزت پہلوان کی پانی میں مل گئی کہ اتنے بڑوں بڑوں کو ہرانے والا ایک دبلے پتلے کے سامنے ہر کھا کہ شرم آنی چاہیے پہلوان صاحب خیر وہ جو بڑھے میاں تھے سید صاحب ان کو انام ملا پیسے ملے وہ سلام کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرما کہ تو نے آج میرے خاندان کی ایک شخص کی میری اولاد کی لاج رکھی ہے اس لاج پر اللہ اتنے راضی ہوئے ہیں کہ اللہ نے تجھے ولایت کا مقام مطا فرما ابھی مجھے ان کا نام یاد نہیں آرہا کہ ان کا نام کیا تھا غالبا اللہ کے ولی بن چکے تھے تو میرے بھائی سعداد کا خیال لکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے لئے باعث شرق و عزت ہے کہ ہمارے پیسے ان پر خرچ ہو اس لئے ہمیں اس کی فچر کرنی چاہیے سید کون ہے حضرت فاطمہ کی اولاد نمبر ایک یہ حضور کی اولاد حضرت فاطمہ کے اولاد یہ ایک نمبر کے سید ہے حضور کی اولاد نمبر دو حضرت علی کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری بیویوں سے تھے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے دوسرے نکاح کیے تھے اور ان سے بھی اولاد ہوئی اور نسلیں چلی حضرت عقیل کی اولاد حضرت جعفر صادق کی اولاد حضرت حارس ابن عبد المختلق کی اولاد خلاص بنو حاشم یعنی حضور کے خاندان کے لوگ ان کو زکاة نہیں دے سکتے یہ سید کہنا تھے اور سید ہونے کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ آدمی کہے کہ میں سید ہوں اتنا کافی آپ اس کو زکاة نہیں دے سکتے معاشرے میں مجھور ہو سید صاحب سید صاحب پس اتنا ہی کافی ہے نصب نامہ ہونا کوئی ضروری نہیں باز سفج میں آئی جو اپنے آپ کو سید کہے وہ سید ہے جو سید سے مجھور ہو وہ سید ہے اس کو زکاة نمبر دو مال دے نمبر تین مالک بنا کر دے نمبر چار بغیر عوض کے دے نمبر پاٹ غریب کو دے اور خاص قسم کے غریب دے یہاں پہنچ کر زکاة کا بیان پورا ہوا چار پاٹ متفرق مسئلے ہے آج تو وقت زیادہ ہو گیا میں بھی تھک گیا تو کل انشاءاللہ ان کو بھی بیان کر دیں گے اور صدق فطرہ کا بیان بھی کل ہوگا انشاءاللہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين سبحان اللہ محمد نشہد اللہ 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 مستق